آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہتی زیادہ ٹیسٹری اور بہتی زیادہ مزیدار انگور جیم کی ریسی پی یہ بار ایسا ہوتا ہے آپ مارکٹ سے انگور لاتے ہیں اور بھر کھٹے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے نہیں کھا پاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے انگور کا جیم بنا کر دے سکتے ہیں یقین مانی آپ کے بچے بڑے ہی شوک سے کھائیں گے تو چلیے ڈیلیشیس اور مزیدار انگور جیم بنانا شروع کرتے ہیں جیم بنانے کے لیے ہم نے ایک باول میں انگور لے لیے ہیں یہ تقریباً دو سو گرام ہیں ہم نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے اب ہم ایک مکسی کا جار لے لیں گے اور سارے انگور اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور ہم نے اس طرح سے انگور کا فائن پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم ایک باؤ لے لیں گے اور ایک بڑے سائز کی شٹرینر لے لیں گے اب ہم اس پلپ کو اس میں چھان لیں گے ہمیں اس پلپ کو دیرے دیرے چمچتے چلاتے ہوئے چھاننا ہے جب آپ اس طریقے سے یہ انگور جیم بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا آپ نے مارکٹ کا جیم تو ہمیشہ کھایا ہوگا جب آپ اس طریقے سے یہ جیم بنا کر کھائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہم نے یہاں پر سارے پلپ کو اچھے سے چھان لیا ہے اب ہم اس ٹینر کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اب ہم جیم بنانا شروع کریں گے جیم بنانے کے لیے ہم ایک پین لے لیں گے اور یہ انگور کا پلپ اس میں ایڈ کر دیں گے ہمیں اس کو میڈیم فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ پکانا ہے اس جیم کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا دو سے تی منٹ کے بعد اب ہم اس میں دو ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر انگور میٹھے لیا ہے تو اس میں دو ٹیبل اسپون شوگر ایک دم پرفیکٹ ہے اور آپ یہ جیم زیادہ میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اور شوگر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں لگتار چلاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکی ہے آپ دیکھیں گے اس میں جو ہم نے شوگر ایڈ کی تھی وہ بھی اچھے سے گھول چکی ہے آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا لائٹ بنا ہے تو اب ہم اس میں کیا کریں گے اس میں گرین کلر ایڈ کر دیں گے تو ہم اس میں نیچورل گرین کلر ایڈ کریں گے ہم نے یہ کلر ہرے دھنیے سے بنایا ہے تو ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا اور مکتی کے جان میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو گرائنڈ کر لیا اور چھنی میں چھان لیا تو اس طرح سے ہمارا گرین کلر بن گیا آپ چاہیں تو فوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں دیکھ رہے نا آپ کتنا اچھا کلر آیا ہے ہماری جیم کا بس ہمیں اس کو دو سے تین منٹ اور پکانا ہے جب تک اس کی کنسسٹینسی جیم جیسی نہیں ہو جاتی تو اس طرح سے ہمارا انگور کا جیم ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے آپ دیکھیں گے ابھی یہ تھوڑا لیکوٹ فوم میں ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ ٹھک ہو جائے گا تو یہ لیجے ٹیمٹنگ انگور کا جیم ایک دم پرفیکٹ بن کر تیارے بہت زیادہ مزے کا بنا ہے جب آپ اس طریقے سے انگور کا جیم اپنے بچوں کو بنا کر دیں گے آپ کے بچے بڑے ہی شوک سے کھائیں گے آپ اس کو پراتھی کی ساتھ کھائیں آپ اس بریٹ پر لگا کر کھائیں یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ اس جیم کو ایک مہینہ فریج میں رکھ کر کھا سکتے ہیں ہم نے یہاں پر انگور دو سو گرام لیے اگر آپ کو زیادہ جیم بنانا ہے تو آپ انگور زیادہ لے سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا فیملی اور فرینڈ میں میری ویڈیو کو ضرور سے شیئر کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو یہ جیم کی ریسیپی کیسی لگی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھینک فوروچیں